اسلام علیکم مائی نیم از اسمان تو لیکچر نمبر سیون میں آپ کو خوش آمدید تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائل لوپ کا کیسے استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فور لوپ کے بارے میں ٹھیک ہے تو آج کے اس لیکچر میں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوپ کا استعمال کیوں کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ ہے کوئی بلوک آف کورڈ ہے اس کو آپ نے بار بار پرنٹ کروانا ہے یا اس کو بار بار یوز کرنا ہے اپنے پروگرام کے اندر تو بجائے کہ آپ اس کو مینولی لکھنے کے آپ لوپ کا استعمال کریں سنگل لائن آف کورڈ لکھیں اور اس کو جتنی بار آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو پرنٹ کروانے ٹھیک ہے جیسے میں لکھوں ہیش انکلوڈ یہاں پہ میں لکھوں آئیو سٹریم اور یہاں پہ میں لکھوں انٹ مین ٹھیک ہے ریٹرن زیرو یہاں پہ اگر میں لکھوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی اور یہاں پہ میں سی آوٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے آئیم پرنٹنگ آر لائن کچھ ہی ہے میں نے سٹرنگ پاس کر دی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ بیک سلیش بیک سلیش ان تو نہیں یہاں پہ ہم کریں گے اینڈل ٹھیک ہے اس کو میں ایکزیگیوٹ کرتا ہوں تو یہ آگیا آئیم پرنٹنگ آر لائن ٹھیک ہے لکھا آگیا اب مجھے اس کو چلانا ہے دس بار تو میں یہ دس بار مجھے یہ لائن لکھنی پڑے گی ٹھیک ہے آئی ہوپس ہو کہ دس بار ہو گیا ہو گئی تو مجھے یہ لائن کتنی بار لکھنی پڑے گی دس بار ٹھیک ہے اگر مجھے ایک ہزار بار چلانی ہے دو ہزار بار چلانی ہے تو مجھے یہ لائن جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دو ہزار بار لکھنی پڑے گی تو کتنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے اس کو لکھنے میں ٹھیک ہے اوپر سے کوڈ بھی کتنا برا لگتا ہے پھر اب دیکھیں میں اس کو ایسے کوپی پیسٹ کیا جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں کتنا کوڈ جو ہے وہ برا لگ رہا ہے آل دو کہ یہ پرنٹ تو ہو جائے گا لیکن یہ برا لگ رہا ہے کافی تو اس لیے ہم جو ہے ہمیں جو سٹیٹمنٹ بار بار پرنٹ کروانی ہے کسی لائن آف کوڈ کو ہمیں چلانا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں لوب کی مدد سے چلا لیتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ آگیا ہے پرنٹ ہو کے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوب استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ جو چیزیں ہماری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں ہمیں انہیں بار بار نہ لکھنا پڑے ہم انہیں ہم انہیں لوب کی مدد سے ایک بار میں ہی چلا لیں ٹھیک ہے تو اب اس سارے ڈیٹے کو میں یہاں سے پری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آئی ہوپس ہو کہ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم لوب کو کیوں استعمال کرتے ہیں اچھا اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کو میں ختم ہی کر دیتا ہوں اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم کیوں استعمال کریں گے وائلوپ وائلوپ کیا ہوتی ہے وائلوپ کو ہم استعمال کرتے ہیں وائلوپ کو ہم استعمال کرتے ہیں کب جب آپ کو نہیں پتا ہے تب تک آپ کی جو ہے وہ وائلوپ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ کو نمبر اف آئٹریشن کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی آپ کی کنڈیشن فالز ہوتی ہے آپ کو کنڈیشن دیتے ہیں تو آپ کی جو لوب ہے وہ سٹوپ ہو جاتی ہے اچھا اس کا سنٹیکس دیکھ لیں اس کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے اس کا سنٹیکس ہوتا ہے ہم نے وائل کا کیورڈ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کنڈیشن لکھنا ہوتے ہے ٹھیک ہے اس کے اندر condition لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان brackets کے اندر small brackets کے اندر اس کے بعد ہم نے body start کرنی ہوتی ہے body close کرنی ہوتی ہے اور body کے اندر some code جو ہوتا ہے وہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو یہ اس کا syntax ہے اچھا اب اس کا میں آپ کو flow chart بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ condition جو ہے جب تک true ہوتی ہے تو آپ کا جو ہے program وہ execute ہوتا رہتا ہے سب سے پہلے آپ کا compiler کیا کرتا ہے condition check کرتا ہے condition check کرتا ہے جب وہ true ہوتی ہے تو یہاں پر کچھ code لکھا ہوگا سمجھو اس کے body کے اندر وہ اس کو execute کر دے گا پھر کیا کرے گا اس کے بعد میں وہ increment کرے گا یا decrement کرے گا plus plus کرے گا minus minus ٹھیک ہے جب plus plus ہو کے value update ہو کے آ جاتی ہے پھر سے وہ کیا کرتا ہے condition check کرتا ہے اگر وہ true ہے تو پھر سے body کے اندر code جو ہے execute کر دیتا ہے اور یہاں پہ کیا کرتا ہے increment یا decrement کر دیتا ہے اچھا یہ تو ہوگی آپ کو بات سمجھ آگی ٹھیک ہے پھر سے جب وہ increment یا decrement کرے گا تو بارہ سے condition check کرے گا پھر سے اگر condition true ہے پھر سے وہ body چلا دے گا اور پھر سے increment یا decrement کر دے گا پھر سے value update ہوئی ہے اب اس بار suppose کریں کہ آپ کی value جو ہے وہ falls ہے جیسے ہی آپ کی value جو ہے وہ falls ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے آپ کا program جو ہے وہ exit ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی value جو ہے وہ condition جو ہے یہاں پہ condition آپ کی جو ہے وہ falls ہوگی تو آپ کا program جو ہے وہ exit ہو جائے گا بند ہو جائے گا رک جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے اب میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا program بنا کے دکھاتا ہوں اور آپ کو پھر اس کی میں working بتاتا ہوں اچھا working بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس program کو execute کرنا ابھی کے لیے دیکھیں یہ ہمارا پروگرام چل گیا value of i is zero شروع میں تھی پھر اس کے اندر increment to 1 ہوئی پھر 2 ہوئی increment ہو کے پھر increment 3 ہوئی پھر increment ہو کے 4 ہو آور 1 کا increment ہو رہا ہے یعنی کہ plus plus ہو رہا ہے اچھا اب میں پہلے یہ program بناتا ہوں میں یہاں لکھوں گا hash include iostream یہ header file ہے آپ کی اس کو int main کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ return zero کر دیتے ہیں کیونکہ ہم code جو ہے وہ c plus plus میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لگانا پڑے گا using name space std ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دوں کہ ہم std using name space std کا کیوں استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کو یہاں پہ نہیں لگاتے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے cout کے ساتھ بار بار اس کو لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں لیتا ہوں int i int i is equal to zero یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے کر دی initialization of variable i ٹھیک ہے i to zero ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اپنی while loop لگاؤں گے اس کا syntax دیکھیں تو اس کا یہ syntax ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے اپنی condition اس کے اندر in brackets کے اندر تو میں کرتا ہوں کہ میں نے i کو جو ہے وہ less than than equal to five رکھنا ہے تو ہماری loop کتنے بار چلے گی ہماری loop چلے گی six times ٹھیک ہے اگر میں اس کو کر دوں گا i less than five کر دوں گا تو loop ہماری چلے گی five times ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو باری باری دونوں بتاتا ہوں پہلے یہ six time چلے گے یہاں پہ آوگا see out یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں وائل لوپ for i value is equal to ڈالتا ہوں اور یہاں پر میں insertion operator کا use کروں گا handle کا استعمال کروں گا semicolon لگاؤں گا اور یہاں پر میں آئی پلس پلس کر دوں گا اور یہاں پہ semicolon اب اس کو میں کروں گا execute تو اب یہ آیا کیوں نہیں یہ آیا اس لئے نہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر i کو print نہیں کروایا اب دیکھیں تو اب دیکھیں why loop for i value is 0 1 2 3 4 اور یہ 5 تو میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا تھا کہ یہ جو loop ہے وہ اگر میں i less than equal to 5 رکھوں گا تو یہ 6 times چلے گی تو اب یہاں پھر سے دیکھیں 1 0 1 2 3 4 5 یعنی کہ پانچ ہی ہے اور 0 کو ملا کے آپ کی loop کتنی بار چل گئی ہے 6 times لیکن جیسے ہی میں condition change کرتا ہوں یہاں پہ less than 5 کروں گا تو آپ کی loop جو ہے وہ 4 تک چلے گی یعنی کہ اس کی complete iteration جو ہے وہ 5 ہوں گی 0 1 2 3 4 5 اور یہ 0 ملا کے پانچ بار چلی ہے آپ کی loop ٹھیک ہے اب اب میں نے آپ کو اس کا flow chart بتانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے ایک بتا ہے پھلے condition چیک ہوتی ہے condition true ہوتی ہے body والا part execute ہوتا ہے پھر increment یہ decrement ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ کی statement دوبارہ جو ہے پھر سے condition چیک کرتی ہے تو اب بھی دیکھیں اب بھی کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کا جو ہے نا وہ پروگرام کی reading جو شروع ہوتی ہے نا جو compilation شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے i سے یہ while loop سے شروع ہوگی تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑا تھا کہ پہلے condition چیک ہوتی ہے تو یہ دیکھیں پہلے condition چیک ہونے لگی ہے آپ کے سامنے i کی value شروع میں کیا ہے zero ہے تو zero چھوٹا ہوتا ہے پانچ سے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی condition کیا ہے پہلی بار true ہے ٹھیک ہے جب condition true ہوتی ہے تو پہلے یہ والی line چلے گی تو یہ والی line چل جائے گی ایک بار کیا ہوگا پرینٹ ہو جائے گا آپ کا کنسول سکرین پر تو اس کے بعد کیا ہوگا increment ہو جائے گا تو پہلے i کی value zero تھی اب ہو جائے گی one تو one جب ہے one is less than five تو اس بار پھر کیا ہوا آپ کی condition true ہوگی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی condition true ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے پڑا جیسے condition چیک ہوتی ہے اور true ہوتی ہے تو آپ کا جو ہے وہ body والا part execute ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ والا part آپ کے execute ہوکے print ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا آپ ہم نے بتایا ہے کہ یہاں پہ increment ہوتا ہے یہ decrement ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں بھی کیا increment operator کا use کی ہے تو یہاں پر plus plus ہوگا تو پہلے value zero تھی پھر one ہوئی اب value کتنی ہوگی two two جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے five سے condition true ہے یہ print ہو جائے گا ٹھیک ہے تو condition کیا ہے true ہے تیسری بار بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تیسری بار پہلے یہ line print ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا پھر سے plus plus ہوگا اب i کی value ہوگی four ٹھیک ہے تو اب value ہوگی four ٹھیک ہے تو four بھی چھوٹا ہوتا ہے five سے تو condition true ہوگی ٹھیک ہے true ہوگی تو یہ line پھر سے print ہوگی print ہونے کے بعد پھر سے جو ہے وہ تو اپنا ہوگا increment ہوگا تو zero one two three تو اس بار کیا ہوگیا four 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 is less than five تو condition آپ کی true ہے ٹھیک ہے condition کیا ہے آپ کی true تو ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تو condition آپ کی true ہوگی ہے یہ آپ کی line جو ہے وہ print ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا ادھر بھی میں آپ کو لکھے دیتا ہوں یہاں پہ ہے اچھا تو condition کیا ہوگی آپ کی true true ہونے کے بعد یہ line آپ کی print ہو جائے گی پھر آپ کے i میں پلس پلس ہو جائے گا تو آپ کی value up ہو جائے گی five ٹھیک ہے تو جیسے ہی five ہوگی پانچ پانچ سے چھوٹا تو نہیں ہے پانچ پانچ کے برابر ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ exit ہو جائے گا ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا تو i hope ہو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو اب دیکھ لیں اس کو دوبارہ سے zero one two three four ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں zero one two three four اور یہاں پہ میں یہ sign لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے zero one two three three اور یہ پہ exit پروگرام ہو گیا اس کے بعد ٹھیک ہے تو i hope so کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ڈوبائل لوپ کے بارے میں تو تک تک کیلئے اللہ حافظ خدا حافظ بائے بائے ہم 관ون ٹھیک ہے Jana څہ کبی ھیک موسیقی